دوستو سواغت ہے آپ کا ہسٹری اینڈ مایتھولوجی میں پلیز سبسکرائب ٹو اوڑ چینل ٹو وچ ہسٹری اینڈ مایتھولوجی ریلیٹیڈ ویڈیوز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے ایک پراشین بھارتیہ گرنت کے بارے میں جو ویمانوں کے بنانے اور ویمانوں کے اڑانے کے بارے میں ہے جسے ویمانے کا شاستر کہا جاتا ہے ویمانے کا شاستر ایک پراشین بھارتیہ گرنت ہے جس میں ہوای جہاج کی پریبھاسہ پائیلٹ، ہوای مارگ، بھوجن، وستر، دھاتو، دھاتو کا اتپادن، درپن اور یدوں میں ان کے اپیوک کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ویمانے کا شاستر میں منتر کا، تنتر کا اور کرتک ویمانوں کا بھی علیک ہے، پر ویمانے کا شاستر میں مکھے روپ سے سکن، سندر، رکمہ اور ترپرا نامک چار ویمانوں کا ادھک وستار سے ورن کیا گیا ہے ویمانے کا شاستر میں لگ بگ چھ ہزار پنگتیاں اور تین ہزار سلوک ہے جو کی ویمانوں یا ویمانوں کے نرمان سے سمبندت ہے ویدوانوں دوارہ دی گئی کچھ پریباسہیں جو ویمان کو پریباست کرتی ہیں اس پرکار ہے، ویمانک کا شاستر کے انسار، ویمانوں کو الگ الگ یوگوں کے انسار پرتشت کیا گیا ہے جیسے کی تریتا یوگ میں اڑنے والے ویمان منتر کا شرنی کے تھے، پسپک ویمان منتر کا ویمانوں میں سے ایک تھا دعا پر یوگ میں اڑنے والے ویمان تنتر کا شرنی کے تھے، تنتر کا ویمان جیسے کی بھیرب اور انھے چھپن قسموں کے تھے کل یوگ میں کرتی کا شرنی کے ویمانوں کو نردسٹ کیا گیا تھا شکن اور انھے پچیس پرکار کے ویمان کرتی کا ویمان کہلاتے ہیں شکن ویمان ایک ہوائی جہاز تھا جس میں الگ الگ ادیشیوں کے لیے پرتیک منزل پر تین ڈبے تھے سہائک اس تھمبوں کے ساتھ بھوتل پر یاتریوں کے لیے الگ الگ بکشے کے روپ میں آواز پردان کیے گئے تھے یاتریوں کے ساتھ ساتھ بھیون مسینوں کے بوٹھوں کو ریلنگ دوارہ ویواجت کیا گیا تھا دوسری منزل پر ویمان کی سرکشہ کے لیے بیویند تنتروں کو سمائیواجت کرنے کے لیے بوٹھوں کا نرمار کیا گیا تھا تیسرے ڈبے میں سوی دیوی اپکرنوں اور جتھل اپکرنوں کو دھیان سے ستھابت کیا گیا تھا ترپورا ویمان جیسا کہ اس کے نام سے پتا چلتا ہے یہ تینوں اسٹھانوں یعنی بھومی وائیو اور جل میں کارک کر سکتا تھا اس کارن سے یہ ویمان بہت پرسد تھا ترپورا ویمان میں چالک دل اور یاتریوں کو سمائیواجت کرنے اور سامان رکھنے کے لیے الگ الگ کمروں کا نرمار کیا گیا تھا گوپنی اتر پردان کرنے کے لیے کمروں میں دروازوں کا پریوک کیا گیا تھا پر ان دروازوں میں وینٹی لیٹر سپیل لگائے گئے تھے سندر ویمان ایک طرح کا فائٹر پلین رہا ہوگا جو کچھ ہی سمائے میں بھاری گتی پرابت کر سکتا تھا یہ ایک سیکنڈ کے بھیتر چار سو یوزن یا چھتیس سو میل کی گتی پرابت کرنے میں سکشم تھا سمبھوتا یا دسمنوں کو آشچر چکت کرنے کے لیے اور یدو میں بھاگ لینے کے لیے بنایا گیا تھا دوسری اور رکمہ ویمان چھہ سو پچیس میل پرتی گھنٹے کی رفتار والا تھا حالانکہ اس میں تیسری منزل پر یاتری کیبن ہیں لیکن اس کے وسترت آکار سے پتا چلتا ہے کہ اس کا استعمال سامان بھیجنے کے لیے بھی کیا جاتا رہا ہوگا یو سی ایرون میں ایک ایرو اسپیس انجینئر ٹریویس ایس ٹیلر ایک ویمان موڈل کا پرکشن کرتے ہیں جو پراشین ہندو گرنط کو ستڑی کر کے بنایا گیا تھا یہ پرکشن یہ جاچنے کے لیے تھا کہ بنایا گیا موڈل سیمولیٹڈ فلائنگ انورانمنٹ میں فلائٹ کر پاتا ہے یا نہیں پرینام بہت ہی آسچرجنک تھے کیونکہ موڈل اس سیمولیٹڈ فلائنگ انورانمنٹ میں لفٹ کر کے دکھا پایا تھا ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے یدی ویمان کا شاستر کو پڑھ کر ایک چھوٹا موڈل تیار کیا جا سکتا ہے تو نشچت روپ سے اس بات کی بھی سمبھاونہ ہے کی اصلی ویمان بھی بنایا جا سکتا ہے ویمان کا شاستر پراشین بھارت کے مہان رشی مہرشری بھارت دواز دوارہ لکھا گیا تھا مہرشری بھارت دواز کو ویجیان اور درشن میں ایک اگڑنی ویدوان مانا جاتا ہے ادھیاتمک بودھک اور ویجیانک شتروں میں گیان درش کرنے والے ہندو ویدوانوں میں ان کا ایک بڑا نام ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس سبسکرائب اور سیئر کر کے حوصلہ بڑھائیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنیواد